اعوذ باللہ من الشہیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تقریب جیسا کہ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ دکٹر دانش عزیز چوتھے شہری مجموعے تشکیق کے حوالے سے منقر کی گئی ہے یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ دکٹر صاحب سے میرا تعلق جو رشتہ ہے وہ تین طرح کا ہے ایک تو یہ شاعر ہیں میں بھی شاعر ہوں ہر شاعر کا دوسرے شاعر کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور دوسرا یعنی کہ یہ میرے شہر سے ہیں اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ دوسرا رشتہ ہے اور تیسرا یعنی کہ یہ میرے استاد محترم ان کے رشتہ دار ہیں اس وجہ سے بھی یہ مجھ پہ کرز بھی تھا یہ تقریب کروانا جس لیے میں نے یہ تقریب ان کی محبت کے انہوں نے ٹائم دیا آج کی تقریب کی جو صدارت ہے وہ ملک پاکستان کے خوبصورت سینئر شاعر جو ربائی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں سنجیدہ شیر کہتے ہیں سنجیدہ آدم میں ان کا ایک مقام ہے نقاد محقق جناب خالد علیم صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ وہ کرسیہ صدارت پر تشریف فرمائے ہو دوستوں کی برپور تعلیوں میں اب میں سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں جناب دانش عزیز صاحب کو کہ وہ آج کے دولہ بھی ہیں سٹیج پہ تشریف لانے دوستوں کی برپور تعلیوں میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں طلاوت قرآن پاک سے تو آیان نے کہا کہ آج طلاوت میں نے کرنی ہے تو کیونکہ پہلے بھی وہ برپوری حصہ لیتا ہے پروگرام میں تو آج میں طلاوت کے لیے آیان اکمر کو دعوت دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل هو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ قبوہ آحد صدق اللہ العظیم طلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے جناب آیان اکمل اب میں حدیعنات کے لیے دعوت دوں گا خوبصور شاعر مترنم شاعر ہمارے دوست جناب آسف انساری سے کہ وہ آئیں اور حدیعنات پیش کریں کیا کہی مدینے کے پر کیف نظاروں کو مدینے کے پر کیف نظاروں کو جنت بھی ترستی ہے تیبہ کی بہاروں کو تیبہ کی بہاروں کو پر کیف نظاروں کو کیا کہی مدینے کے اور تعلیم محمد نے کیا قلب و نظر بدلے تعلیم محمد نے کیا قلب و نظر بدلے سلطان بنا ڈالا سلطان بنا ڈالا جنت بھی ترستی ہے تیبہ کی بہاروں کو کیا کہی مدینے کے حدیعنات پیش کر رہے تھے جناب آسف انساری صاحب ہماری آج کی تقریب کے دو حصے ہوں گے پہلے میں ہم کتاب اور صاحب کتاب پر گفتگو ہوگی اور ان سے کلام سنیں گے اور دوسرا حصہ ہمارا مشارہ ہوگا تو پہلے حصے میں اظہار خیال کے لیے میں دافت دیتا ہوں استاد محترم جناب نبی صادق صاحب کو کہ وہ آئیں کتاب اور صاحب کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دانش عزیز کی شائری شائری داخلی موضوعات کا ہیاتھا کرتی شائری ہو کہ خارج سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہر دو صورتوں میں شائر اور کاری کے لیے بیق وقت کیف و امبسات اور کتھارسس کتھارسس ہی کیوں میرے نزدیک تو ہر دو کی تحلیل نفسی کا فریضہ سرانجام دیتی ہے تحلیل نفسی خالص نفسیاتی اسطلاح ہے لیکن شائری بھی تو انسانی نفسیات پر اپنی بنیادیں استوار کرتی ہے اور یہ سب کچھ ایسی انجانی صورت میں عمل پذیر ہو رہا ہوتا ہے کہ سچا شائر اور سچا کاری یہ تک نہیں جان پاتے کہ یہ سب کیوں کر اور کس طور عمل پذیر ہو گیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ کوئی خاص فکر کوئی خاص منظر ابھی میں شائر کی بات کر رہا ہوں اسے کسی ایسی کیفیت کسی ایسی صورتحال کی یاد دلا دیتے ہیں جو بظاہر اس کے شعور سے نکل کر تہت شعور کے راستے ایک اندھیرے کمرے کی مثال لا شعور کا حصہ بن چکا ہوتا ہے یہی سے آمد کا راستہ کھلتا ہے لا شعور میں رکھے خزانے کسدن انسان کے بس میں نہیں آسکتے کہ ماہرین نفسیات اسے اندھیرے کمرے میں اندھیرے کمرے یا وسیع و عریض خلا سے مشابہ قرار دیتے ہیں یہاں مجھے انفرادی لا شعور کے ساتھ ساتھ کار فرما اجتماعی لا شعور کے تحرک پذیر ہو جانے پر بھی کوئی شبہ یا تاجب نہیں ہے کہ اجتماعی لا شعور بھی اب ایک ایسی حقیقت کا روپ دھار چکا ہے جس کی تردید ممکن نہیں یوں ایک ہنستہ کھیلتا انسان اچانک یوں ایک ہنستہ کھیلتا انسان اچانک کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ہنستہ کھیلتا انسان شاعر دانش عزیز ہو تو صورت احوال کچھ اس طور سامنے آتی ہے وہ چپ چاپ چلا جاتا ہے اٹھ کر میرے پہلو سے وہ چپ چاپ چلا جاتا ہے اٹھ کر میرے پہلو سے میرے کمرے میں پھر میں اور اس کی سوچیں رہ جاتی ہیں خالی کرسی دو کپ چائے سبزہ خوشبو بوندہ باندی خالی کرسی دو کپ چائے سبزہ خوشبو بوندہ باندی صبح صویرے مجھ سے مل کر تیری باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ باتیں یہ سب خارج سے ہٹ کر صرف خارج سے سہارے حاصل کر کے دور کہیں تخیل کے کینوز پر برپا ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران میں جانے کب ایسا مقالمہ سامنے آنے لگتا ہے پڑھنا لکھنا کیسا ہے اب بھی دن میں سوتے ہو آنکھیں دیکھی ہیں اپنی کیا تم روتے رہتے ہو خوش پوشی کی عادت تھی یہ کیا کپڑے پہنے ہو کھانا تھنڈا ملنے پر اب بھی شور مچاتے ہو میرے ہاتھ کی عادت تھی اب بھی کافی پیتے ہو یہاں ویسے کچھ اور بھی ہو سکتا تھا میرے ہاتھ کی عادت تھی اب بھی کافی پیتے ہو مقالمہ تو نہیں تخیل کے کینوز پر ابر آنے والی تصویر سوال پر سوال داگے جا رہی ہے اور میرے دوست دانش عزیز کی کل دانش وہ تو اس عالم میں داخلے سے قبل ہی کہیں رفو شکر ہو گئی تھی گاڑی کونزی رکھی ہے اس میں غزلیں سنتے ہو اور پھر میری چیزیں رکھی ہیں ان کو اب بھی گنتے ہو نیند سناو آتی ہے یا پھر جاگتے رہتے ہو رنگت دیکھو ہنٹوں کی تم سگرٹ بھی پیتے ہو اور جب اس تصویر کو میری طرف سے نہیں ماظرہ دانش عزیز کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا تو خاموشی کھا جائے گی اتنا چھوک کیوں رہتے ہو اسی اثناء میں شاعر کے ساتھ ساتھ کاری کے خارج میں کچھ ایسا واقعہ رنما ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو اس منظر سے نکلانا پڑتا ہے لیکن وہ باتونی لڑکی ٹھیک ہے دانش چلتے ہیں تم جلدی میں لگتے ہو آپ حیران بلکہ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ میں نے ایک ہی غزل سے اتنے اشار آپ کے گوشت گزار کیوں کر دیئے تو واضح کرتا چلوں کہ یہ غزل دانش کے تخیل میں تو شاید دن میں کتنی بار آتی ہو میرے اور آپ میں سے اکثر کے تخیل میں بھی گونجتی ہوگی یہی وہ منزل ہے منزل ہے جہاں شاعر اور کاری تحلیل نفسی کے عمل سے گزرتے ہوئے ایک ہی منزل پر آپ پہنچتے ہیں یہ اور بات کہ میں اور آپ یہ باتیں کاغذ پر منتقل نہ کر پائیں لیکن میرے عزیز دانش نے جرد سے کام لیتے ہوئے تحریر کار ڈالی لیکن یہ معاملات دانش عزیز کی شاعری کی کل قائدنات نہیں کہ اس کے ہاں آپ کو اپنی ذات سے نکل کر دیکھنے کا یارہ بھی ہے اس کے ہاں اپنے گرد و پیش اور حال کو نظم کرنے کا لفکہ بھی اپنی جولانیوں پر رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ دانش کی غزل ہو کے نظم اسے کسی ایک چوکٹے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اشار دیکھئے یہ بام و در کی سجاوٹ یہ منتظر آنکھیں ہیں یہ بام و در کی سجاوٹ یہ منتظر آنکھیں ہیں میرے لیے یہ سبھی احتمام تھوڑی ہے پہلے تو نامہ لکھ کے مجھے گھر بلا لیا اب کہہ رہے ہیں ہاتھ پہ بیعت بھی کیجئے پہلے تو نامہ لکھ کے مجھے گھر بلا لیا اب کہہ رہے ہیں ہاتھ پہ بیعت بھی کیجئے ہم کو معلوم ہیں لوگوں کے روئیے دانش ہم نے اس شہر میں کچھ روز سکونت کی ہے آپ نے ٹھیک کیا تر کے تعلق کر کے ایسے بیکار میں احسان اٹھانا پڑتا مسئلہت ہے تو جھوٹ لکھتے ہیں مسئلہت ہے تو جھوٹ لکھتے ہیں کس میں ہمت ہے جو کٹائے ہاتھ کسہ مختصر دانش عزیز کی شائری میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کہا اس سے کہیں زیادہ کی حق دار ہے اس میں محبت بھی ہے عداوت کا حوصلہ بھی اسے مسکرانا بھی آتا ہے اور دوسرے سے شکر رونا بھی اور یہ سب کیفیات اس کی شائری میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں لیکن کتاب کے آخری صفحے پر درج ایک شیر ایسا بھی کیا کہ ٹھیس لگے ٹوٹ جائے دل ایسا بھی کیا کہ ٹھیس لگے ٹوٹ جائے دل پتھر لگا رہا ہوں میں شیشہ نکال کر میری جان میری جان میری جان اس شیر پر نہ میں نے گوھر کیا اور نہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں صاف جھوٹ اور کسی وقتی صدمے نے آپ کو ایسا کہنے پر مجبور کر دیا ہے ایسا صاف ہمدرد اور محبت بھرا دل رکھنے والا انسان وقتی طور پر تو ایسا سوچ سکتا ہے کر نہیں سکتا میری اس بات کی تائید آئندہ شریف مجبور بھی کریں گے شکریہ بہت شکریہ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری آج کی بزم کے صدر جناب خالد علیم کو آپ سینئر شائر نقاد محقق صحافی کالم نگار ہیں آپ آئیں آپ تشکیق اور صاحب کتاب پر اظہار خیال فرمائیں دانش عزیز کی شاعری ایک تاثر پیش کرتا ہوں کہ غزل قدیم ہو یا جدید متقدمین و متوسطین کا دور ہو یا متاخرین سے دور جدید تک اس کا تخلیقی مزاج انسانی احساسات کے داخلی جذبات ہی سے تشکیل پاتا رہا ہے غزل کی زبان اس کی حیرت اس کے اشارے کنائے اور تمثیلات سب کے سب داخلی نظام کے اکاس رہے ہیں اور اس میں کسی منطقی ربط و تسلسل کو کوئی معنیت نہیں پینای جا سکتی کہ غزل خارجی پہلوں کے بجائے واردات دل کی ترجمان سمجھی گئی اور ایک مدت تک خارجی محرکات کو قبول کرنے پر آمادانہ ہو سکی ممکن ہے آپ میرے اس خیال کی تائید نہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حصیات کا تعلق چونکہ داخل سے خارج کی جانب منتقل ہوتا ہے اس لئے غزل ہی وہ واحد سنف سخن ہے جس نے ابتدا ہی میں داخلی احساس کو بڑی خوبصورتی سے اپنے اندر جذب کر لیا اور پھر اس میں اس قدر بست پیدا ہو گئی کہ اس کے داخلی عمل نے خارجی اناثر کو اپنا حصہ بنا لیا اور وہ غزل جو محض گلو بلبل بادہ و ساگر اور غمزہ و ناز جیسی تشبیحات و کیفیات سے ممدو تھی مشاہدہ حقی گفتگو میں تصوف کے پیچیدہ راستوں سے گزرتی ہوئی سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو بھی اپنا موضوع فکر بنانے لگی اب غزل میں کنایا و اشارہ کی معنیت جدیرتہ علامت میں ڈھل کر سیاسی سماجی اور معاشی عدم توازن کا کھولا اعتجاد لے کر بھی سامنے آئی اور اپنی حیتی حدود میں رہتی ہوئی بدلتے ہوئے رجحانات کے شعوری مظاہر کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی غزل کے جدید اور جدید تر شائروں نے اپنے داخلی جذبات سے لے کر خارجی مظاہر تک سب کچھ وہی قبول کیا جو پاکستانی شائری کا اختصاص ہے یہ کام غزل کے حوالے سے تجزیہ ہے تاہم جدید غزل کو کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے مجھے دانش عزیز کی شیری کابشوں سے یہ نتیجہ خذ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ انہوں نے کم از کم اپنے تخلیقی اختصاص کو برقرار رکھتے ہوئے خارج و داخل دونوں کے توازن سے اپنے تخلیقی اظہار میں جگہ بنانے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی غزل کا اصل مزاج ہے ایک ہی غزل کے کسی ایک شیر میں اگر اس کی حصیات نے اس کے داخلی احساس کو حویدہ کیا ہے تو بیق جنبش کلم دوسرا شیر اس کے مشاہداتی تجربے کو ایان کرتا ہے اگرچہ ان کے داخلی مزاج نے ان کی غزل کا مطمئے نظر یوں واضح کیا ہے جس نے مصروں میں تراشا تیرا پیکر میں ہوں تو سرے اکس غزل ہے پس منظر میں ہوں اسے ہم عام تخلیقی روش کے تناظر میں غزل کی مروجہ معنویت کا نمائندہ شیر قرار دے سکتے ہیں جبکہ یہ شیر کہ حسی جبیں پہ میرے ہونٹ تھر تھر آنے لگے پھر اس کے بعد میرے ہوش کپ ٹھک آنے لگے محبت کی بے اختیاری سے کسی اگلی منظر کا اشارہ کرتا ہے اور حسی جبیں پہ ہونٹوں کا تھر تھرانا محبوبیت کی بے اختیار شدت کا احساس دلاتا ہے اس کے بعد مسلسل کئی اشار اسی وحدت جذبہ کا اظہار ہیں جس میں کلاسی کی طرز اظہار کے تحت خود تراشیدہ الفاظ و تشبیحات نے متعدد رنگوں کی تصویریں پردہ خیال پر منعقص کر دی ہیں تیرہ عدد اشار کی اس غزل سے صرف تین شیر نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں میں ریت پر بھی تراش ہوں جو خد و خال اس کے ستارے پردہ کریں چاند مو چھپانے لگے یہ آبشار یہ بادل یہ جھیل کا پانی اسے سمرنے کو سب آئینہ دکھانے لگے کبھی جو چھیڑا کسی نے بھی تذکرہ اس کا شجر خمیدہ ہوئے پھول مسکرانے لگے دانش عزیز کے ہاں جذبوں کے اظہار کے لیے خود تراشیدہ الفاظ ہی نہیں بلکہ وہ دل بھی ہے جس سے محبت کا جذبہ پھوٹتا ہے اور وہ احساس بھی جو دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں تج دیتا ہے حساب ہستی میں سب لکھا ہے دیا ہے کیا کیا لیا ہے کیا کیا نہ ہم کو چھیڑو نہ ہم سے پوچھو کہ تم نے ہم سے کیا ہے کیا کیا دلِ مستر غلط نہ جان مجھے میں تیری بیک علی سمجھتا ہوں دلِ مستر غلط نہ جان مجھے میں تیری بیک علی سمجھتا ہوں کہ ہم جن کے لیے موں کا نوالہ چھوڑ دیتے ہیں وہی بچے جوان ہو کر اکیلہ چھوڑ دیتے ہیں میں اپنے ہی گھر کے پالنے کا ڈسا ہوا ہوں اسی لیے تو میں دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں آج کی غلط کے متعلق ایک عام رائے یہ ہے کہ اس میں یک ثانی اور یک رخہ پن ہے یہ احساس اس وقت جاگتا ہے جب ہم کسی شاعر کے بین سطور میں جھانکنے سے کاثر رہتے ہیں ویسے بھی ہر آواز ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی ہر لہجہ دوسرے سے مختلف ہے سوچنے کا عمل بھی ایک جیسا نہیں مگر شاعری کی زبان میں بات کرتے ہوئے عموماً اظہار کی لہے پر ایک جیسی ہونے کا التباس ضرور پیدا ہوتا ہے خاص طور پر اس وجہ سے کہ شیر کا ایک تعلق اوزان و بہور سے ہے اور اس کی موسیقیت ہمارے دل و دماغ پر یک سا اثر انداز ہوتی ہے پھر سماجی طور پر بھی ہم جس حد میں سانس لے رہے ہیں وہاں حبس و ہوا کی تاثیر مختلف موسموں کے باوجود ایک جیسی یوں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا باطن یا اندرونے ذات اپنے عہد کے مصبت و منفی اثرات کو ایک طرح سے محسوس کرنے پر مجبور ہے میں یہاں دانش عزیز کے چند شیروں پر اختفاء کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں ایک ہی طرح کے احساس کے ساتھ اظہار کے مختلف ذاویوں سے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے ہمت تو کیجئے ذرا جررت تو کیجئے اپنی طرح کسی سے محبت تو کیجئے ہمت تو کیجئے ذرا جررت تو کیجئے اپنی طرح کسی سے محبت تو کیجئے غمِ حجران کو بھی انعام سمجھ رکھا ہے حوصلے دیکھ میرے شہر کے بیماروں کے آ دیکھ خال و خد میرے تجھ کو پتا چلے کیسے تغیرات میں کاتی تمام عمر میرا میری حیات پہ کچھ تفسرہ ہے یوں بیکار تجربات میں گاتی تمام ہوں اور دانش عزیز کی غزل کا روشن ترین پہلو ان کی محبت آمیز شائری ہے اور اس حوالے سے رومانی جذبوں کا اظہار ان کے فکر و خیال کا محور ہے شستگی اور روانی کے ساتھ وہ تصورات کے پردے پر منفرد تصویریں اجال کر انہیں کاغذی پیرہن عطا کرتے ہیں اس لحاظ سے زیرے نظر مجموعہ کی شائری ایک ہی نشست میں پڑھتے ہوئے کاری پر اپنے جذبہ و احساس کے بفور سے نمائیں اثر پیدا کرتی ہیں دراصل شیر کی تخلیق میں عموماً دو طرح کے رویے کار آمر ایک رویہ غنائیت سے خیال کو محمیز دیتا ہے اور دوسرا رویہ تب ہی طور پر خیال کی روح سے پھوٹ کر شیر میں ڈھگتا ہے تخلیق شیر کا یہ رویہ بلندی خیال کے ساتھ سامنے آتا ہے مگر اول الزکر رویہ شیر کو غنائی درجے پر فائز کر کے عمومی قبولیت کا مظہر بنتا ہے اس عمومی قبولیت کے متعدد پہلو دانش عزیز کی شائری میں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں اس سے قطع نظر کے انہوں نے اپنا کتنا تخلیقی سفر طے کیا ہے اور مطالعہ و مشاہدہ کے کن کن مرحلوں سے انہوں نے لفظ و بیان کو تخلیقی سطح پر سمیٹنی کی کوشش کی ہے نیز میں نے ان کی شیری تشکیق سے کس حد تک ان کی شائرانہ کابشوں کو اپنے تاثرات کا حصہ بنایا ہے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جذبے کی آنچ سے انہوں نے بیشتر مقامات پر بڑی روانی سے مصرہ سازی کا ہنر دکھایا ہے اور جہاں ان کا کوئی مکمل شیر میرے ہیتہ ادراک سے ماورا دکھائی دیا میں سمجھتا ہوں کہ میری تعبیر فہم کا قصور ہے اور جوشملی آبادی کے ممدوح حکیم آزاد انساری کے بقول اگر آزاد سا شائر بھی نظروں میں نہیں ججتا تو جا اور جا کے پہلے شیر کی پہچان پیدا کر میری научی عamoto صحب صدر جناب خالد علیم صاحب عظیارت کھیال فرما رہے تھے بہت خوبصورت افسرانوں نے فرمایا اب میں ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس کے آخر میں ہوں اب میں دافتے کلام دیتا ہوں دافتے اظہار دیتا ہوں جناب ڈاکٹر دانش عزیز صاحب کو کہ وہ آئیں اپنا کلام بھی انعائیت کریں اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی خیالات کا اظہار بھی کریں جناب ڈاکٹر دانش عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میرے پاس شاید شایعانی شان الفاظ نہیں ہیں جو میں عبدالغفار پاشا المعروف غفار پاشا صاحب کو ان کی خدمت میں پیش کر سکوں میرے لئے عزاز ہے کہ میں اس خانوادے سے ہوں کہ جس خانوادے میں انہوں نے جنم لیا اور پھر اس کے بعد شائری کا ایک بہت بڑا حوالہ بنے بہت لمبی فیرست ہے ان کی مہارت کی ان کی تصانیف کی انشائیہ پرداز بھی تھے کالم نگار بھی تھے شاعر بھی تھے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں محاسن کے حوالے سے اس پورے ایریا میں اس پورے علاقے میں ان سے بہتر شخص کوئی بھی موجود نہیں تھا اور ابھی بھی انہی کے شاگردان جو ہیں اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ محاسن پہ بڑی دسترس رکھتے ہیں اسی طور اسلوب میرے نزدیک یہ ہے کہ جیسے انہوں نے تذکرہ کیا تو میں واقعتاً اپنے گھر اور ان خوشنصیب لوگوں میں سے ہوں اگرچہ چالیس سال سے عمر میری بھی زیادہ ہو گئی چالیس سال تک تو کسی کو نبوت نہ ملی تسلیم کیا جانا تو بہت بات کی بات تھی اور واقعتاً مجھے بھی تیس سال لگے کہ مجھے میروں نے تسلیم کیا علیم صاحب نبید بھائی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں بہت پیارے بھائی ہیں میرے اور ان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ خصوصی طور پر جس وقت میری کچھ چیزیں اگر چھپنے کے لیے جائیں تو ان کو مکمل طور پر تلوار زنی کا جو ہے وہ حق حاصل ہے وہ شاید وہاں پہ اگر کچھ غزلیات یا نظمیں ان میں کچھ ایسے ایوب جو ہے وہ نظر نہ آتے ہوں گے تو ان کے پیچھے جو کارنامہ ہے وہ نبید بھائی کا ہوتا ہے بیاز میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے توفیل لکھ رہا ہوں ورسے سے لکھ رہا ہوں میرے لیے اس سے بڑی اور کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ خالد علیم صاحب جیسی ہستی جو ہے وہ واقعتاً علیم ہیں بشکل علیم ہیں بفضل علیم ہیں تو میرے نزدیک میرے لیے بہت بڑی یہ انر ہے کہ انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ میری ان بندشوں کو کھولا ہے میری ان چیزوں کو سراہا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ میرے آج کے اس سبق کو جو ہے انہوں نے قبول کر کے مجھے حوصلہ دیا کہ میں کچھ مزید کہہ سکوں کچھ لکھ سکوں اور باقی چند شیر یوں چل دیا وہ زیست سے حصہ نکال کر یوں چل دیا وہ زیست سے حصہ نکال کر جیسے چلا ہو جان کو فرشتہ نکال کر جیسے چلا ہو جان کو فرشتہ نکال کر ممکن نہیں کہ پیچھے ہٹے اپنی بات سے ممکن نہیں کہ پیچھے ہٹے اپنی بات سے لے آئے گا وہ پھر کوئی نکتہ نکال کر ممکن نہیں کہ پیچھے ہٹے اپنی بات سے لے آئے گا وہ پھر کوئی نکتہ نکال کر ایسا بھی کیا کہ ٹھیس لگے ٹوٹ جائے دل ایسا بھی کیا کہ ٹھیس لگے ٹوٹ جائے دل پتھر لگا رہا ہوں میں شیشہ نکال کر پتھر لگا رہا ہوں میں شیشہ نکال کر مسلک نواز شخص کا اپنا مزاج تھا مسلک نواز شخص کا اپنا مزاج تھا چلتا بنا ہے عشق میں فرقہ نکال کر اور شیر دیکھئے گا کہ یہ کچھ شیر ایسے تھے کہ جیسے سر نے بھی ذکر کیا کہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ اشار تو اس میں کچھ اشار ایسے جو میری غزل شاید یہ والی میں نے ہزار بار قرار کی ہوگی لیکن اس میں سے جو انتخاب ہوتا تھا وہی کوئی چار پانچ اشار ہوتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعتاً اشار میری اپنے مزاج کے تھے میری اپنی طبیعت کے تھے وہ ہمیشہ ہی رہ جاتے تھے تو آج میں نے اس غزل میں بلخصوص کوشش کی کہ ان میں سے تین چار شیر ایسے جو کبھی بھی قیرت نہیں کیے اور یہ دوزار تیرہ سے بیس تک کی شاعری ہے تو دوزار تیرہ چودہ کی غزل ہے جب دوزار بلکہ پانچ کی غزل تھی یہ پہلی کتاب میں رہ گئی تھی جب میں مائیگریٹ ہوا ہوں تو یہ تب کی غزل ہے اور اسی تناظر میں کہی گئی تھی کہ اگرچہ اس نے لکھا ہوا ہے جہان فانی میں مار دینا مکان والے سے التجاہ ہے کہ لا مکانی میں مار دینا میرے عزیزو میں جا رہا ہوں میری وسیعت کو یاد رکھنا میرے عزیزو میں جا رہا ہوں میری وسیعت کو یاد رکھنا جو مجھ سا کوئی بھی ایک دیکھو اسے جوانی میں مار دینا جو مجھ سا کوئی بھی ایک دیکھو اسے جوانی میں مار دینا مجھے ہے معلوم ہے مصنف کے میرا کردار سانوی ہے مجھے ہے معلوم ہے مصنف کے میرا کردار سانوی ہے جہاں آزافی لگے تمہیں یہ مجھے کہانی میں مار دینا جہاں آزافی لگے تمہیں یہ مجھے کہانی میں مار دینا میں جانتا ہوں کہ زوف پیری تو چھین لیتا ہے بولنا بھی میں جانتا ہوں کہ زوف پیری تو چھین لیتا ہے بولنا بھی زبا میں لکنت سے پیش تر ہی مجھے روانی میں مار دینا زبا میں لکنت سے پیش تر ہی مجھے روانی میں مار دینا اگر یہ ڈر ہے کہ آس تین پر میرے لہو کے نشان ہوں گے اگر یہ ڈر ہے کہ آستین پر میرے لہو کے نشان ہوں گے تو میں سہولت میں دے رہا ہوں کہ مجھ کو پانی میں مار دینا اگر یہ ڈر ہے کہ آستین پر میرے لہو کے نشان ہوں گے تو میں سہولت میں دے رہا ہوں کہ مجھ کو پانی میں مار دینا سبھی محبت کی بات کرتے ہیں میں محبت نبھا رہا ہوں سبھی محبت کی بات کرتے ہیں میں محبت نبھا رہا ہوں سو مار نہ ہو تو اپنے دانش کو جرم سانی میں مار دینا سب ہی محبت کی بات کرتے ہیں میں محبت نبھا رہا ہوں سو مار نہ ہو تو اپنے دانش کو جرم سانی میں مار دینا اب ایک تھوڑی چی بندش دو چونکہ استاد بیٹھے ہو اور آپ نے تو متعلیہ بھی کیا ہوگا میرے جیسے اس بستی میں اور بھی پاگل رہتے ہیں میرے جیسے اس بستی میں اور بھی پاگل رہتے ہیں سب نے آنکھیں گروی رکھ کر آدھے خواب خریدے ہیں سب نے آنکھیں گروی رکھ کر آدھے خواب خریدے ہیں کوئل، کووہ، چیل، کبوتر، توتہ، مینہ، چڑیا، مور کوئل، کووہ، چیل، کبوتر، توتہ، مینہ، چڑیا، مور شام، ڈھلے، سب چپ چپ بیٹھے ایک دوجہ کو تکتے ہیں شام، ڈھلے، سب چپ چپ بیٹھے ایک دوجہ کو تکتے ہیں دریا، ساغر، امبر، بادل، بارش، آندھی، دھوپ، ہوا دریا، ساغر، امبر، بادل، بارش، آندھی، دھوپ، ہوا سب تیرا بحروب ہے سائیں، تیرا نام ہی جبتے ہیں خالی کرسی، دو کپ چائے، سبزہ، خوشبو، بوندہ باندی خالی کرسی، دو کپ چائے، سبزہ، خوشبو، بوندہ باندی صبح صویرے مجھ سے مل کر تیری باتیں کرتے ہیں اور ہجر اداسی، وحشت، آنسو، آواراپن، بیزاری ہجر اداسی، وحشت، آنسو، آواراپن، بیزاری، شوری دادل، چاک، گرے باند، سب الفت کے جھگڑے ہیں اور شیر دیکھئے گا ساغر، میر، فراز اور غالب، مومن، داگ، قتیل اور فیض ساغر، میر، فراز اور غالب، مومن، داگ، قتیل اور فیض اوڑ کے مصرے، نظمے، غزلے، چین سکون سے سوئے اور شیر دیکھئے کہ سونے گھر کے کونے میں اکثر مل کر روتے ہیں سونے گھر کے کونے میں اکثر مل کر روتے ہیں اور یہ آخری شعر سنا کر اجازت چاہوں گا چند میں کرنا سکتا تھا اس کی بائیت سوکی بغاوت میں آگیا ہوں میں کرنا سکتا تھا اس کی بائیت سوکی بغاوت میں آگیا ہوں وہ شہر سارا تھا اس کی جانب سو کر کے عجرت میں آگیا ہوں اور سنا ہے بازار لگ چکا ہے بڑے خریدار آ چکے ہیں سنا ہے بازار لگ چکا ہے بڑے خریدار آ چکے ہیں ہے جس کو خواہش وہ آگے آئے لگائے قیمت میں آگیا ہوں سنا ہے بازار لگ چکا ہے بڑے خریدار آ چکے ہیں ہے جس کو خواہش وہ آگے آئے لگائے قیمت میں آگیا ہوں کتاب کھولو نکالو صورت کے جس میں یوسف کا تذکرہ ہے کتاب کھولو نکالو صورت کے جس میں یوسف کا تیز کرا ہے اسی سے دوں گا میں سب دلائل لگے عدالت میں آگیا ہوں کتاب کھولو نکالو صورت کے جس میں یوسف کا تیز کرا ہے اسی سے دوں گا میں سب دلائل لگے عدالت میں آگیا ہوں سنا ہے کوئی بھی پاک دامن یہاں سے بچ کر نہیں ہے جاتا سنا ہے کوئی بھی پاک دامن یہاں سے بچ کر نہیں ہے جاتا ہے دیر کیسی ہے خوف کس کا لگاؤ تو احمد میں آگیا ہوں سنا ہے کوئی بھی پاک دامن یہاں سے بچ کر نہیں ہے جاتا ہے دیر کیسی ہے خوف کس کا لگاؤ تو احمد میں آگیا ہوں میں اپنے لوگوں کے سک کی خاطر کمانے پردے ساکے ٹھہرا میں اپنے لوگوں کے سکھ کی خاطر کمانے پردے سا کے ٹھہرا بھلا کے مٹی کی بھینی خوشبو وہ سب عقیدت میں آگیا ہوں اور شکست ہوگی مجھے ہی ہوگی مجھے خبر ہے یہ پہلے دن سے شکست ہوگی مجھے ہی ہوگی مجھے خبر ہے یہ پہلے دن سے میرے عدو ہیں یہ میرے اپنے ذکر کے حمد میں آگیا ہوں اور میں جانتا ہوں تیرے پجاری میں جانتا ہوں تیرے پجاری قدم قدم پہ جگہ جگہ ہے میں جانتا ہوں تیرے پجاری قدم قدم پہ جگہ جگہ ہے تیرے مقابل کبھی نہ آتا خدا کی حکمت میں آگیا ہوں تیرے مقابل کبھی نہ آتا خدا کی حکمت میں آگیا ہوں اور مجھے خیالوں کی کہکشاں میں تمہاری بستی دکھائی دی تھی مجھے خیالوں کی کہکشاں میں تمہاری بستی دکھائی دی تھی میں کیسے رکھتا پکارتے تھے مجھے یہ پربت میں آگیا ہوں میں کیسے رکھتا پکارتے تھے مجھے یہ پربت میں آگیا ہوں لگی تھی غالب کی کل کے چہری غزل تھی نوحہ کنا وہاں پر لگی تھی غالب کی کل کے چہری غزل تھی نوہا کناں وہاں پر سخن کے سرخیل سب وہیں تھے بچا کے عزت میں آگیا ہوں سخن کے سرخیل سب وہیں تھے بچا کے عزت میں آگیا ہوں اور رگڑ کے ما تھا یوں معبدوں میں نہ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی آیا رگڑ کے ما تھا یوں معبدوں میں نہ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی آیا سو کچھ خداوں کے درمیان اب بنا میں قسمت میں آگیا اور میں عام بندہ فقیر بندہ ان اہل دانش سے کب تھا ملتا میں عام بندہ فقیر بندہ ان اہل دانش سے کب تھا ملتا تم آ رہے ہو سنا جو میں نے تمہاری بابت میں آگیا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ ہماری تقریب کا پہلا عیسیٰ اکٹام پذیر ہوا اب ہمارا دوسرا عیسیٰ مشہرہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے نظامت کے طور پہ اور میز بان ہونے کے ناتے صحبہ صدر کی اجازت سے میں اپنا کلام پہ صحبہ صدر آپ کی اجازت سے میں فیلم جب سنائے میں نے مہربان کے دکھ مہفیل میں جب سنائے میں نے مہربان کے دکھ اپنے لگے سبی کو میری داستان کے دکھ پکنے سے پہلے گر گئے پھل اڑ گئے پرن پکنے سے پہلے گر گئے پھل اڑ گئے پرن میں باپ ہوں سو جانتا ہوں باگ بان کے دکھ حسنے نہیں دیا مجھے عرصہ دراز سے کس قدر شدید ہے یہ رفتگاں کے دکھ بہت سوچیں جدہ ہیں اس لئے دونوں کی دوستہ سوچیں جدا ہیں اس لیے دونوں کی دوستہ مجھ کو زمین کے اور تجھے ہیں آسمان کے دکھ شیر دیکھتے گا دن رات تیری یاد میں روتا ہے دل میرا دن رات تیری یاد میں روتا ہے دل میرا اے کاش تو سمجھ سکے اس بے زبان کے دکھ چھوٹے بچے خوش تھے مہماں دیکھ کر چھوٹے بچے خوش تھے مہماں دیکھ کر گھر میں رکھا تھا جنازہ باپ کا پنجابی غزل کے چند اشار ہیں حباب کی نظر دیکھے گا ملیا سی جو چامانال ملیا سی جو چامانال جاندہ لیا گیا سامانال تک دا تک دا او دی را تک دا تک دا او دی را لڑ پہ ناما کامانال میں دیوے دا ہمیوا میں دیوے دا ہمیوا تانی بندی وامانال ویرہ سوچ کے ونڈی تھا ویرہ سوچ کے ونڈی تھا جاندیاں نہیں ہو تھامانال دوزک دیوچ جامنگے دوزک دیوچ جامنگے لڑ دے نے جو مامانال فیرنا آکھین پوچھیا نہیں فیرنا آکھین پوچھیا نہیں آنڈی تھے میں آوا نال فیرنا آکھین پوچھیا نہیں آکھیں تو میں آوا نال سجنہ تیرے پیار نو میں بن لیا سامانال مطلب آپ نبازで اکمل نباز بہت شکریہ چار شیر بھيرو پیش کر آنگا ہر بنائی جاندہ ہے چورہ سردار بنائی جاندہ ہے انہوں نے دو دا مطلب دو ہندہ ہے جڑہ دونوں چار بنائی جاندہ ہے اس زمین سے ایک مطلب ہے شیر دیکھا جائے کجلے دیو تار بنائیں جاندہ ہے نینہ نو تلوار بنائیں جاندہ ہے لگ دا انو یار دا مطلب اندہ نہیں لگ دا انو یار دا مطلب اندہ نہیں تہیو تھا تھا یار بنائیں جاندہ ہے بہت شکریہ اب میں داپت کلام دیتا ہوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پہلی باری ملاقات ہویا رابطہ بھی فیس بک فرینڈ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے میسے کیا کہ میں نے ساڑ دنش عظیر کی تقریب میں آنا ہے تو میں بورے والا سے ہوں جب انہوں نے بورے والا کا ذکر کیا تو پھر تو مجھ پہ فرض ہو گیا تھا کہ میں لازمی ان کو بلاتا بہت شکریہ سر آپ کی اجازت سے تیرا سات تھا جو مقتصر میرے چارہ گھر تیرا سات تھا جو مقتصر میرے چارہ گھر نہیں بھول پائیں گے عمر بڑ میرے چارہ گھر تو نے لوٹ آنے کا راستہ بھی بھولا دیا تو نے لوٹ آنے کا راستہ بھی بھولا دیا یہ نظر رہی تیری منتظر میرے چارہ گھر میری ہر صدا میری خامشی رہی رائے گاں میری ہر صدا میری خامشی رہی رائے گاں میری آہ سے تو ہے بے خبر میرے چارہ گھر میری ہر میں تیری جیت ہے چلو یوں سہی میری رہ بھراں میری سخنور میری چارہ گھر میری رہ بھراں میرے سخنور میری چارہ گھر ایک غزل ہے کبھی تو پیر پکڑے ہیں کبھی یہ جان اٹھائی ہے کبھی تو پیر پکڑے ہیں کبھی یہ جان اٹھائی ہے یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور دھوکے میں جدائی ہے کسی ہارے ہوئے دل نے ہزاروں دل دکھائے تو کسی ہارے ہوئے دل نے ہزاروں دل دکھائے تو سمجھ پھر جا کے آیا کہ وفا میں بے وفائی ہے ہمیں وقتی سہاروں سے بہت محفوظ رکھتی ہے ہمیں وقتی سہاروں سے بہت محفوظ رکھتی ہے چھپا کر گم لبوں پہ جو ہسی ہم نے سجائی ہے مکمل کھل نہیں سکتا ہماری ذات کا پردہ مکمل کھل نہیں سکتا ہماری ذات کا پردہ گماہی ایک حقیقت ہے حقیقت بس چھپائی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اب سفر تنہا ہوا اپنا خدا کا شکر ہے کہ اب سفر تنہا ہوا اپنا ہماری ہار ہم نے خود گلے اپنے لگائی ہے ہماری ہار ہم نے خود گلے اپنے لگائی ہے سر اگر آپ کی جادت ہو تو ایک اور اپنی دنیا میں گھر آزم آیا کرے ترس مجھ پر ذرا نہ مکھایا کرے جس کے لہجے سے زخموں کو مرہم ملے کون چاہے گا اس کو پر آیا کرے دوب کی زد میں گل مرنا جائے کہیں تم شجر سے کہو کہ وہ سایا کرے دوب کی زد میں گل مرنا جائے کہیں تم شجر سے کہو کہ وہ سایا کرے دوسرا جب نہ چاہے بتاؤ مجھے ایک کب تک وہ تعلق نبایا کرے دوسرا جب نہ چاہے بتاؤ مجھے ایک کب تک وہ تعلق نبایا کرے گر سمجھتا ہے اپنا تو چاہیے اسے یقین ہم پہ بھی تھوڑا وہ لائے کرے اور کہہ گہوں سے کبھی زخم بڑھتے نہیں کہہ گہوں سے کبھی زخم بڑھتے نہیں بات جو اصل ہے وہ بتایا کرے بہت شکر شکر موسیقی او دے رانگچ رنگی نئی لوکاں کولوں سنگی نئی او دے رانگچ رنگی نئی لوکاں کولوں سنگی نئی ہوش گواہی پھردہ اے پامے چرسی پنگی نئی دانی صاحب شیئر سنو ڈاڑے روٹی کھول آن دے لے خان وچتے تنگی نئی ڈاڑے روٹی کھول آن دے لے خان وچتے تنگی نئی ڈاڑے روٹی کھول آن دے لے خان وچتے تنگی نئی ڈاڑے روٹی کھول دے vے خان وچکتے تنگی نئی میند کار کے کھا دیئے تلی آڈ کے منگی نہیں تیری آنکھی پیری یہ شیر سنو تیری آنکھی پیری یہ میری فوٹو نگی نہیں شکریہ تیری آنکھی پیری یہ میری فوٹو نگی نہیں تیری آنکھی پیری یہ میری فوٹو نگی نہیں ڈاڈے روٹی کھول آن دے لیکھا وچھتے تنگی نہیں شکریہ سر اجازت اوڈے نال جو یاری لگے ہر ایک چیز پیاری لگے اک بندہ بس اکو بندہ دانی صاحب اک بندہ بس اکو بندہ کس میں دنیا ساری لگے ایک بندہ بس اکو بندہ کس میں دنیا ساری لگے ہورے خوشیاں کھول کے وسن ہورے خوشیاں کھول کے وسن امبران ہو جو یاری لگے سارے بچے پالن والی سارے بچے پالن والی کھلی مہا بھی پاڑی لگے سارے بچے پالن والی کھلی مہا بھی پاڑی لگے اک بندہ بس اکو بندہ کسم دنیا ساری لگے کھوڑے خوشیاں کھول کے وصل جے محبت وانڈنی ساکڈا میرے نالو ہانڈنی ساکڈا جے محبت وانڈنی ساکڈا میرے نالو ہانڈنی ساکڈا میرا ہاتھے طاقت ہو دی لوکاں سا میں چھانڈا نہیں ساکڈا میرا ہاتھے طاقت ہو دی لوکاں سا میں چھانڈا نہیں ساکڈا شکریہ سار تینکیو ایک نظمیں وہ سنو پہلے اوڈی یاد نے کیتا پاگل اوڈی یاد نے کیتا پاگل اکھیاں وچ میں لائی سڑکی بلیاں ہوتے کاجر اوڈی یاد نے کیتا پاگل اوڈی یاد نے کیتا پاگل اکھیاں وچ میں لائی سڑکی بلیاں ہوتے کاجر سجن لاغے رہندا نہیں مننو اپنی کہندہ نہیں دلتے جادو کیتا سو پالدی دوری سیندہ نہیں لائی جا اپنے توفے بھی میڈے کو لتے بیندہ نہیں میں تیرے بین مار جانگی ایڈا شوخہ بلیاں شکریہ بلیاں 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 شکریہ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں میرا خیال ہے ہماری پیلی رو کو ہم پہلے سن لیں لیڈی فرسٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے کہا تو اب میں خوبصورت لبولاجہ کی شاعرہ افرا شکر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں دوستوں کے برکورت آز بڑیں صحابہ صدر کی جازت سے ہاتھ میں پکڑیں ہاتھ میں پکڑیں اپنی کشبو سے ڈڑ گئی تھی میں اپنی کشبو سے ڈڑ گئی تھی میں سانس لیتے ہی مر گئی تھی میں اپنی کشبو سے ڈڑ گئی تھی میں سانس لیتے ہی مر گئی تھی میں کوئی پہچانتا نہیں تھا مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا مجھے مدتوں بعد گڑ گئی تھی میں کوئی پہچانتا نہیں تھا مجھے مدتوں بعد گڑ گئی تھی میں تم نے جس کو زمین پہ لانا تھا تم نے جس کو زمین پہ لانا تھا رات اس چانت پہ گئی تھی میں تم نے جس کو زمیں پھلانا تھا رات اس چاند پہ گئی تھی میں ساتھ چلتا رہا میرے لیکن ساتھ چلتا رہا میرے لیکن اس کے دل سے اتر گئی تھی میں وہ مجھے زندگی سمجھتا تھا زندگی سے مکڑ گئی تھی میں وہ مجھے زندگی سمجھتا تھا زندگی سے مکڑ گئی تھی میں اپنی خوشبو سے ڈر گئی تھی میں سانس لیتے ہی مر گئی تھی میں عشق پربرڈ نے خوب کام کیا عشق پربرڈ نے خوب کام کیا ہجر بکشا نہ وصل آم کیا شہر نے نوچ لی میری آنکھیں شہر نے نوچ لی میری آنکھیں میں نے جب ایک خواب آم کیا خود بھی میں تقت سے اتر آئی خود بھی میں تقت سے اتر آئی جب ریہ آخری غلام کیا ہم نے تو پھر بھی زندگی کر دی ہم نے تو پھر بھی زندگی کر دی آپ نے کیا ہمارے نام کیا ہم نے تو پھر بھی زندگی کر دی آپ نے کیا ہمارے نام کیا خود بھی میں تقت سے اتر آئی جب ریہ آخری غلام کیا افرا شوکت اپنا خوبصور کلام پیش کر رہی تھی اب میں دافت کلام دیتا ہوں ہمارے خوبصورت دوست شاعر متغنم شاعر اردو بھی خوبصورت لکھتے ہیں پنجابی بھی اور ان دنوں بولیاں بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سب دوستوں کی برکورت آرگیوں میں جناب آصف انساری اسلام علیکم جی تمام اسادزہ کی اجازت سے پہلے ایک تیت اللفظ غزل پڑھوں گا پھر ترینم کے ساتھ نیچ جذبات کا حامل نہیں ہونے دیتی میری بیٹی مجھے جاہل نہیں ہونے دیتی نیچ جذبات کا حامل نہیں ہونے دیتی میری بیٹی مجھے جاہل نہیں ہونے دیتی اور کتنے ہی کاموں سے انصاف نہیں کرتا میں کتنے ہی کاموں سے انصاف نہیں کرتا میں میری اجلت مجھے عادل نہیں ہونے دیتی کتنے ہی کاموں سے انصاف نہیں کرتا میں میری اجلت مجھے عادل نہیں ہونے دیتی اور ایک احساس جمع رکھتا ہے ہر دم مجھ کو ایک احساس جمع رکھتا ہے ہر دم مجھ کو ایک محبت مجھے قاہل نہیں ہونے دیتی ایک محبت مجھے قاہل نہیں ہونے دیتی اور اس کے لہجے کی کرختی ہے جو اس کے گھر میں اس کے لہجے کی کرختی ہے جو اس کے گھر میں رب کی رحمت کبھی نازل نہیں ہونے دیتی اس کے لہجے کی کرختی ہے جو اس کے گھر میں رب کی رحمت کبھی نازل نہیں ہونے دیتی اور میں نہیں چاہتا کوئی ہو مقابل میرے میں نہیں چاہتا کوئی ہو مقابل میرے یہ تمنا کسی قابل نہیں ہونے دیتی نیت جذبات کا حامل نہیں ہونے دیتی میری بیٹی مجھے جاہل نہیں ہونے دیتی اور یہ دو چار اشارہ ہیں غزل کے ایک طالب درمان سے بھر پور دعا لے ایک طالب درمان سے بھر پور دعا لے ایک طالب درمان سے بھر پور دعا لے سوچا ہے کوئی بات بھی سوچا ہے کوئی بات بھی اسے نہ چھپا ہوں ممکن ہے یہی بات میرا عشق بچا لے ممکن ہے یہی بات میرا عشق بچا لے کچھ دیر کو پھر جائیں سچ بات سے ہم بھی کچھ دیر کو پھر جائیں گے سچ بات سے ہم بھی اب کون پیے زہر سے لب ریز پہ آلے اب کون پیے زہر سے لب ریز پہ آلے کوئی تو مجھے درد کا احساس دلا کر کوئی تو مجھے درد کا احساس دلا کر بیکار میں ہسنے کی عذیت سے نکاوے کوئی تو مجھے دے مجھے درد کا احساس دلا کر بیکار میں ہسنے کی عذیت سے نکالے اب ملتے ہوئے رکھتا ہوں مہتات رویہ اب ملتے ہوئے رکھتا ہوں مہتات رویہ وہ پھر سے کہیں کوئی وہ پھر سے کہیں کوئی رویہ کرکونا لگا لے آنسو کا نکلنا ہے خون نکلے جگہ سے آنسو کا نکلنا ہے خون نکلے جگہ سے آنسو کا نکلنا ہے موزو نہیں اس کے لئے بارش کے حوالے بارش کے حوالے موزو نہیں اس کے لئے بارش کے حوالے بارش کے حوالے بارش کے حوالے موزو بارش ردیت اس کو اظہار کی سہولت دی اس کو اظہار کی سہولت دی گویا انکار کی اچھو بارش کے حوالے موزو相信 خون نکلنا ہے بارش کے حوالے کے حوالے بارش کوش ایسے کیسے تماش بھی آئے جو ہی بازار کی سہولت دے جو ہی بازار کی سہولت دے خالی ہاتھوں سے لڑ رہا تھا میں خالی ہاتھوں سے لڑ رہا تھا میں اس کو تلوار کی سہولت دے اس کو تلوار کی سہولت دے اس کو سب راز ہی بتا ڈالے خود دوسے وار کی سہولت دے گویا انکار کی سہولت دے یہ تھے آصف انساری جو اپنا خوبصور کلام پیش کر رہے تھے اپنی خوبصورت آواز میں اب میں شہر خکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان شاعر بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں میری مراد جناب عزیر یوسف سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے موجزہ بھی کسے دکھانا ہے موجزہ بھی کسے دکھانا ہے دیکھ کر جس نے بھول جانا ہے موجزہ بھی کسے دکھانا ہے دیکھ کر جس نے بھول جانا ہے تم نئے آدمی ہو کیا مطلب آدمی تو بہت پرانا ہے کیا مطلب آدمی تو بہت پرانا ہے یہ کہیں اس کا راستہ ہی نہ ہو یہ کہیں اس کا راستہ ہی نہ ہو راستے سے جسے ہٹانا ہے بہت شکریہ یہ کہیں اس کا راستہ ہی نہ ہو راستے سے جسے ہٹانا ہے اپنے اندر اتر چکا ہوں میں یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے اپنے اندر اتر چکا ہوں میں یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے اور یہ غزل سے اشعار ہیں سمجھ میں آتا نہیں کیا دکھانا چاہتا ہے سمجھ میں آتا نہیں کیا دکھانا چاہتا ہے جو پور پور کو پھر سے بنانا چاہتا ہے سمجھ میں آتا نہیں کیا دکھانا چاہتا ہے جو پور پور کو پھر سے بنانا چاہتا ہے تیری پکار پہ ہر بار میں ہی آتا ہوں تیری پکار پہ ہر بار میں ہی آتا ہوں مجھے بتا کہ تُو کس کو بلانا چاہتا ہے تیری پکار پہ ہر بار میں ہی آتا ہوں مجھے بتا کہ تُو کس کو بلانا چاہتا ہے دانی صاحب یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں وہاں سے پردہِ عالم بھی زد پہ آئے گا وہاں سے پردہِ عالم بھی زد پہ آئے گا تُو جس مقام پہ کھڑکی لگانا چاہتا ہے بہت شکریہ سیر وہاں سے پردہِ عالم بھی زد پہ آئے گا تُو جس مقام پہ کھڑکی لگانا چاہتا ہے اسے بتاؤ کہ عادت یہیں سے پڑتی ہے اسے بتاؤ کہ عادت یہیں سے پڑتی ہے جو بے سبب میرے نزدیک آنا چاہتا ہے بہت شکریہ اسے بتاؤ کہ عادت یہیں سے پڑتی ہے جو بے سبب میرے نزدیک آنا چاہتا ہے خراب حال ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خراب حال ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بنانے والا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے خراب حال ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بنانے والا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے اور آخر میں گزل سے اشار ہیں اپنے ہونے پہ نہ ہونے کا نشان رکھا ہے اپنے ہونے پہ نہ ہونے کا نشان رکھا ہے صاف ظاہر ہوں مگر خود کو نہاں رکھا ہے سوچ سکتا ہوں تجھے دیکھ نہیں سکتا میں کیا بتاؤں کہ تجھے میں نے کہاں رکھا ہے سوچ سکتا ہوں تجھے دیکھ نہیں سکتا میں کیا بتاؤں کہ تجھے میں نے کہاں رکھا ہے آنکھ کھلتی ہے کسی اور جہاں میں میری آنکھ کھلتی ہے کسی اور جہاں میں میری بند آنکھوں میں کوئی اور جہاں رکھا ہے اس نے آنکھ کھلتی ہے کسی اور جہاں میں میری بند آنکھوں میں کوئی اور جہاں رکھا ہے اس نے رکھا ہے مجھے ساتھ تو اپنے لیکن اس نے رکھا ہے مجھے ساتھ تو اپنے لیکن دل ہی رکھا ہے مجھے ساتھ تو اپنے لیکن دل ہی رکھا ہے میرا دل میں کہاں رکھا ہے بے خیالی نے اٹھا کر یہ میرا پاؤں ازہر بے خیالی نے اٹھا کر یہ میرا پاؤں ازہر جس جگہ کوئی نہیں پہنچا وہاں رکھا ہے مجھے ساتھ تو ازہر یوسف جو اپنا خوبصور کلام پیش کر رہے تھے اب میں دافت کلام دیتا ہوں بسکلی تو وہ حافظ آباد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان دنوں لاہور میں مقیم ہیں میری مراد جناب تاہر آشمی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں دوستوں کی بڑھ پور تعلقوں میں جنابِ صدر کی جازت سے طلب کے ساتھ رسد کو بڑھانا پڑتا ہے طلب کے ساتھ رسد کو بڑھانا پڑتا ہے ہر ایک شے کو توازن میں لانا پڑتا ہے ہمیں تو خلد بھی اس واسطے قبول ہوئی کہ راستے میں تیرا آستانا پڑتا ہے یہ زندگی ہے کئی بار دشمنوں کو بھی دوست یہ زندگی ہے کئی بار دشمنوں کو بھی دوست بفیض وقت گلے سے لگانا پڑتا ہے یہ زندگی ہے کئی بار دشمنوں کو بھی دوست بفیض وقت گلے سے لگانا پڑتا ہے اٹھو یہ کان میں درویش نے کہا ایک روز اٹھو یہ کان میں درویش نے کہا ایک روز نصیب بنتا نہیں ہے بنانا پڑتا ہے ہماری مادہ پرستی پہ حرف مت لانا ہماری مادہ پرستی پہ حرف مت لانا کہ آنکھ کھلتے ہی ہم کو کمانا پڑتا ہے اور مقتہ کے فشار ذات سے بچنے کے واسطے تاہل فشار ذات سے بچنے کے واسطے تاہل بدن کو الٹے بہاؤ بہانا پڑتا ہے ایک اور غزل سے کچھ اشار ہیں کہ پیاس کی بات لب پہ لائے بغیر پیاس کی بات لب پہ لائے بغیر کب تلک چل سکیں گے سائے بغیر پیاس کی بات لب پہ لائے بغیر کب تلک چل سکیں گے سائے بغیر کیا زمانہ تھا جان جاتے تھے لوگ کیا زمانہ تھا جان جاتے تھے لوگ سارا احوال کچھ بتائے بغیر کیا زمانہ تھا جان جاتے تھے لوگ سارا احوال کچھ بتائے بغیر تبتہ سورج جلا رہا ہے بدن تبتہ سورج جلا رہا ہے بدن سوا نیزے پہ اب تو آئے بغیر تبتہ سورج جلا رہا ہے بدن سوا نیزے پہ اب تو آئے بغیر لطف جب تھا کہ غم سہے جاتے لطف جب تھا کہ غم سہے جاتے آنکھ کی پتلیوں پہ لائے بغیر اور مقتارز ہے کہ عمر طاہر گزار آئے ہم عمر طاہر گزار آئے ہم تیری دنیا میں مسکر آئے بغیر بہت شکریہ اب میں جس شاعر کو دعوت دینے لگا ہوں آج تو وہ بطور مہمان آئے ہیں لیکن وہ میزبان بھی ہیں کیونکہ اس لوب انٹرنیشنل اس تنظیم کو بنانے والے وہ باننی ہے میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے ہی یہ تنظیم بنائی تھی اس کے پہلے جنرل سیکٹری وہ رہے لیکن ان کی مصروفیات روزگار کے مسائل وہ مشہروں میں کم کم آتے بلکہ جاتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے پھر ان سے یہ عوضہ واپس لے کہ مجھے خود ہی رکھنا پڑا تو آج یعنی کہ اس لیے ہمیں دستیاب ہو گئے اس لیے مل گئے ایک تو وجہ دانش عزید صاحب ہیں اور دوسری وجہ صاحب صدر ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کا پرانا رشتہ ہے تعلق ہے تو ان کا نام پہ وہ انہیں کہا جی میں ضرور حاضر ہوں گا تو ان کی میربانی ہے میری مراد جناب سجاد حمد سجاد سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں دوستوں کی بربور تعلیوں میں اسلام علیکم اکمل بھائی بلکل صحیح گلہ کر رہے تھے کہ میں انہیں کہتا ہوں یار ملنے کا کہو تو آ جاتا ہوں مشاعرے کے لیے تو وہ میں آتا بھی ہوں اور یہاں تک خالد صاحب سے میرا تعلق بائیس چوبیس سال پرانا ہے ہم ان کے ساتھ بھی عجیب واردہ ڈالتے تھے جاتے تھے ان کے آفس میں چائے پیتے تھے اور روبائی پر بات چھیڑ دیتے تھے تو میں نے ان کی وجہ سے روبائیوں کے موز اور گھوڑوں کو ران کرنا سکھا آپ میرے استاد ہیں جی روبائی میں اور دانش بھائی یہ میرے محسن ہے چند دن پہلے میں ایک چینل کی ویب سائیڈ پر کام کر رہا تھا اور میری روح قدابوں میں خسی ہو ہی تھی یہ میری روح کو واپس قدابوں میں لیا یہ ان کا احسان ہے نظم کا ایک باندھ کوئی ہستے ہستے رو دے کوئی روتے روتے ہستے کوئی ہستے ہستے رو دے کوئی روتے روتے ہستے کوئی بھٹک کے منزل پالے کوئی منزل پر جا بھٹکے کون کسی کے دل کی جانے ایک محبت سوف سانے یہ شفاق صاحب کا مصرہ ہے بقیدہ ان سے آٹوگراف کے ساتھ اپنے نام کروایا تھا جو میرے پاس محفوظ ہے ایک محبت سوف سانے ایک اور نظم سلوب کے مشاعرے میں کے لیے میں مری سے نکل رہا تھا چار سال پرانی بات ہے تو نکلنے سے کچھ وقت پہلے مجھے پتا چلا کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گیا تو وہ میں نے ایک بند کہا تھا تو میں سلوب کے مشاعرے میں تو کیا آنا تھا تو مجھے والدہ کے جنازے کے لیے جانا پڑا برے والا وہ بند میں آج سنانا چاہتا ہوں کیونکہ سلوب سہمے سہمے مولٹ کائے ہمت کر کے گھر تک آئے مانے بڑھ کر گلے لگائے صد کے واری بیٹے آئے جان بچی سو لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے اب ایک غزل ہسنے رونے گانے کو من کرتا ہے ہسنے رونے گانے کو من کرتا ہے بچپن میں پھر جانے کو من کرتا ہے ہسنے رونے گانے کو من کرتا ہے بچپن میں پھر جانے کو من کرتا ہے بھوکا پیاسا رہ کر جارو سارا دین اپنی زدمن وانے کو من کرتا ہے اب جس نے مجھ کو خات کچھ خون سے لکھے تھے جس نے مجھ کو خات کچھ خون سے لکھے تھے اس کا ساتھ نبھانے کو من کرتا ہے اس کا ساتھ نبھانے کو من کرتا ہے گصے میں ایک تھپڑ مار کے بھائی کو اس پہ جان لوٹانے کو من کرتا ہے گھسے میں ایک تھپڑ مار کے بھائی کو اس پہ جان لوٹانے کو من کرتا ہے چھوٹیا کھینچ کے چھوٹی بہنہ کی سجاد چھوٹیا کھینچ کے چھوٹی بہنہ کی سجاد ماں سے جوتے کھانے کو من کرتا ہے بچمن میں پھر جانے کو من کرتا ہے اب میں کچھ لکھ کے لائے ہوں اکمل سے نکتنے کے لیے چھوٹی بلکل چھوٹی بہر آتے آتے آ گیا آتے آتے آ گیا خود پہ اکتیار سا کھونا جائے پھر کہیں دل یہ بے کرار سا اور ایک شیر آپ کے نام کافلے گزر گئے کافلے گزر گئے رہ گیا گبار سا کافلے گزر گئے رہ گیا گبار سا چاند تو دکھا مجھے چاند تو دکھا مجھے کوئی میرے یار سا چاند تو دکھا مجھے کوئی میرے یار سا کھونا جائے پھر کہیں دل یہ بے کرار سا کھونا جائے پھر کہیں دل یہ بے کرار سا دل کشا خواب سجاتے نہ تو مر جاتے ہم دل کشا خواب سجاتے نہ تو مر جاتے ہم دردے دل دل میں بسا رکھنے سے بے حال ہوئے دردے دل دل میں بسا رکھنے سے بے حال ہوئے عشق کھل کر جو بہاتے نہ تو مر جاتے ہم راستے تم سے جدا کر کے میرے جانے گزل اکترے شہر سے جاتے نہ تو مر جاتے ہم راستے تم سے جدا کر کے میرے جانے گزل اکترے شہر سے جاتے نہ تو مر جاتے ہم میرے کا استعمال کر کے کیا احتیاط عمر کی ہے عشق سچا ہے کہانی یہ میاں رہنے دو عشق سچا ہے کہانی یہ میاں رہنے دو میرے کا اس لیے استعمال کی ہے بھئی گھر بھی جانا ہے تو میری سے اس لیے ذرا تھوڑا عشق سچا ہے کہانی یہ میاں رہنے دو آنکھ سے آنکھ ملاتے نہ تو مر جاتے ہم حاکم وقت کے اس ظلم کے آگے سجاد حاکم وقت کے اس ظلم کے آگے سجاد اب بطلوار اٹھاتے نہ تو مر جاتے ہم یا خدا جو قبول ہوتی نہیں یا خدا جو قبول ہوتی نہیں بددعا ہے میری دعا کو کیا یا خدا جو قبول ہوتی نہیں بددعا ہے میری دعا کو کیا لوگ بے حال ہو گئے کتنے ہیں حاکم وقت کی بلا کو کیا لوگ بے حال ہو گئے کتنے حاکم وقت کی بلا کو کیا بے حیائی کیا بنا نہیں سکتی بے حیائی کیا بنا نہیں سکتی بے حیائی آنھ کی حیاء کو کیا بے حیائی کیا بنا نہیں سکتی بے حیائی آنھ کی حیاء کو کیا یہ تھے سجادہ میں سجادہ جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت کلام دینے سے پہلے ہمارے دوست آئے ہیں محمد علی آسکرو ان کو ہم محمد علی آسکرو ان کو بھی ہم خوش آمدید اور ان کا شکریہ دا کرتے ہیں سکندر بھائی ان کا بھی اور ساجد بھائی لے آئے ہیں اور ہمیں یہ ویڈیو بغیرہ بنا کے دے رہے ہیں ان کی بھی محبت ہے بہت سارے لوگ متسامے ہیں یہ بہت جینوان سامے ہیں اور کہاں کہاں پہنچتے ہیں شیف سونے بہت شکریہ ان کی محبت ہے ان کی اور میں اب جو شاید نہیں ان کا شکریہ دا کر رہا ہوں تو میں دو لوگوں کا شکریہ ادا بھی کروں گا جس میں سجد اشر محبوب گلانی یعنی کہ یہ بھی ہمارے ہر مشاہرے میں دوستوں کو یعنی کہ نہ صرف کرتے ہیں ان کی محبت ہے یہ ٹائم نکالتے ہیں شاید تو یعنی کہ آئی جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ یعنی کہ نا یہ اور یہ یعنی کہ دوستوں کو یعنی کہ صرف کرنا یہ ان کی محبت ہے اور ڈکٹر تنویر آمد کیونکہ ان کی مسروفت بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی بھائی ہیں میرے لیکن یہ جا کے وہ شورا کرام کی خدمت کرنے میں پیش پیش ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ فلیکس وغیرہ ان دونوں نے لگائی میں صرف دیکھنے والا تھا صحیح لگ رہی ہے نہیں اس میں با مسلمہ ہے نا روشنی ہے سلامت رہیں اب میں دافت کلام دیتا ہوں شیخ اوپر سے ہی تعلق رکھنے والے ہمارے خوبصورے دوست شاعر علی آصف کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب علی آصف بہت شکریہ احباب گرامی قدر آپ سب کی محبتوں کا اور عزت افضائی کا انتہائی شکریہ تھوڑے ہوں لیکن سنجیدہ سامین بہت کم ملتے اور علیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کی برکت اور دانش بھائی تو بس سبق سن لیجئے چاندہ شاعر عموماً مشہروں میں تو جو محول ہوتا ہے آپ تو آج ان سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہیں گزرتے وقت کی رفتار دیکھتے رہنا گزرتے وقت کی رفتار دیکھتے رہنا نگار خھانہ آسار دیکھتے رہنا سار علیم صاحب یہی بچا ہے اب اس عرصہ خرابی میں یہی بچا ہے اب اس عرصہ خرابی میں ہر ایک چیز کو بیکار دیکھتے رہنا یہی بچا ہے اب اس عرصہ خرابی میں یہی بچا ہے اب اس عرصہ خرابی میں ہر ایک چیز کو بیکار دیکھتے رہنا یہی بچا ہے اب اس عرصہ خرابی میں ہر ایک چیز کو بیکار دیکھتے رہنا دانش بھائی بنا ہے وجہ پریشانی درو دیوار بنا ہے وجہ پریشانی درو دیوار میرا یہ صورت دیوار دیکھتے رہنا بنا ہے وجہ پریشانی درو دیوار بنا ہے وجہ پریشانی درو دیوار میرا یہ صورت دیوار دیکھتے رہنا بنا ہے وجہ پریشانی درو دیوار میرا یہ صورت دیوار دیکھتے رہنا نصیب میں ہے بس اتنی درازی زنجیر نصیب میں ہے بس اتنی درازی زنجیر گلی سے رونک بازار دیکھتے رہنا نصیب میں ہے بس اتنی درازی زنجیر نصیب میں ہے بس اتنی درازی زنجیر گلی سے رونک بازار دیکھتے رہنا گلی سے رونک بازار دیکھتے رہنا تو ماں کے ہاں دکھائی دیتا نہیں کچھ بھی دیکھنے سے وہاں یہ جانتے ہوئے اس پار دیکھتے رہنا یہ جانتے ہوئے اس پار دیکھتے رہنا دانش بھائی کچھ شیر حسرت ہوتے ہیں کہ کہاں پڑھے جائیں اُدھیڑ کر سرے مجگاں سے دامنے فرصت اُدھیڑ کر سرے مجگاں سے دامنے فرصت ہوا میں اُڑتے ہوئے تار دیکھتے رہنا اُدھیڑ کر سرے مجگاں سے دامنے فرصت 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 ہوا میں اُڑتے ہوئے تار دیکھتے رہنا میری نگاہ دلیلِ وجودِ منظر ہے میری نگاہ دلیلِ وجودِ منظر ہے یہ دیکھتے ہوئے ناچار دیکھتے رہنا میری نگاہ دلیلِ وجودِ منظر ہے میری نگاہ دلیلِ وجودِ منظر ہے یہ دیکھتے ہوئے ناچار دیکھتے رہنا تم آنکھیں موند رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا تم آنکھیں مود رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا میں ڈوبتا ہوں تو اس بار دیکھتے رہنا تم آنکھیں مود رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا تم آنکھیں مود رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا تم آنکھیں مود رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا میں ڈوبتا ہوں تو اس بار دیکھتے رہنا تم آنکھیں مود رہے تھے تو میں نہیں ڈوبا میں ڈوبتا ہوں سو اس بار دیکھتے رہنا نگار خانہ اے آسار دیکھتے سلامت رہیے اُتھیڑ کر سر مجھگاں سے دامن فرصت ہوا میں اُڑتے ہوئے تار دیکھتے رہنا اُتھیڑ کر سر مجھگاں بہت شکری ہوا میں اُڑتے ہوئے تار ایک غزر کے اور دیکھے گا شاہر کہ بے گھری میں یہی گھر بار ہوا کرتا تھا بے گھری میں یہی گھر بار ہوا کرتا تھا یہ جو ملبا ہے یہ دیوار ہوا کرتا تھا بے گھری میں یہی گھر بار ہوا کرتا تھا یہ جو ملبا ہے یہ دیوار ہوا کرتا تھا دیکھ ہم لوگ ہیں اس عرصہ بیکار کے لوگ دیکھ ہم لوگ ہیں اس عرصہ بیکار کے لوگ جب خدا ہونا بھی بیکار ہوا کرتا تھا دیکھ ہم لوگ ہیں اس عرصہ بیکار کے لوگ دیکھ ہم لوگ ہیں اس عرصہ بیکار کے لوگ جب خدا ہونا بھی بیکار ہوا کرتا تھا آسمانوں میں کھلا کرتا تھا ایک عمر کے بعد آسمانوں میں کھلا کرتا تھا ایک عمر کے بعد اور وہ در در انکار ہوا کرتا تھا آسمانوں میں کھلا کرتا تھا ایک عمر کے بعد آسمانوں میں کھلا کرتا تھا ایک عمر کے بعد اور وہ در انکار ہوا کرتا تھا دیکھنے دیتا تھا تصویر دو عالم لیکن دیکھنے دیتا تھا تصویر دو عالم لیکن سرسری دید پہ اسرار ہوا کرتا تھا دیکھنے دیتا تھا تصویر دو عالم لیکن دیکھنے دیتا تھا تصویریں دو عالم لیکن سرسری دیت پہ اسرار ہوا کرتا تھا غالب سے فیض لیا حضر دیکھئے گا ایک تماشے پہ تھی موقوف گلی کی رونک ایک تماشے پہ تھی موقوف گلی کی رونک ایک ہی طرح کا ہر بار ہوا کرتا تھا ایک تماشے پہ تھی موقوف گلی کی رونک ایک تماشے پہ تھی موقوف گلی کی رونک ایک ہی طرح کا ہر بار ہوا کرتا تھا دانش بھائی اپنے عیسیٰ کو ہی بیمار سمجھنے والو اپنے عیسیٰ کو ہی بیمار سمجھنے والو وہ تمہارے لیے بیمار ہوا کرتا تھا اپنے عیسیٰ کو ہی بیمار سمجھنے والو وہ تمہارے لیے بیمار ہوا کرتا تھا سطر در سطر یہی دکھتے یہی رونا تھا سطر در سطر یہی دکھتے یہی رونا تھا جن دنوں ایک ہی اخبار ہوا کرتا تھا سطر در سطر یہی دکھتے یہی رونا تھا جن دنوں ایک ہی اخبار ہوا کرتا تھا رونہ کے دل تھی ہماری تو علی عاصف سے رونہ کے دل تھی ہماری تو علی عاصف سے گاؤں میں اپنا وہی یار ہوا کرتا تھا یہ جو ملبہ ہے یہ دیوار ہوا کرتا تھا اب سلامت رہیں ماشاءاللہ علی آصف صاحب بہت امدہ کلام پیش کر رہے تھے سبحان اللہ سلامت رہیں آپ بہت امدہ اب میں اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے بیریہ کی رونوں کو بڑھانے وہ شہر سے اب بیریہ میں تشریف لے آئے ہیں اس طرح ہمارے بیریہ کے شورا کرام کی تدار بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ یہ بھی ایک خوشائن ہے کہ ہم کافی دوست ہو گیاں بیریہ میں شائر یا نہیں گئے اللہ کا شکر ہے تو اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب علیم اتر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں دوستوں کی بھرپورت آلیوں میں جناب علیم اتر صاحبِ صدر کی اجازت سے شرر علاؤ دھوان راک شولہ زن کی زکاة شرر علاؤ دھوان راک شولہ زن کی زکاة غبار اڑاتی پون لے گئی ادن کی زکاة شرر علاؤ دھوان راک شولہ زن کی زکاة غبار اڑاتی پون لے گئی ادن کی زکاة اٹھائے پھرتی ہے کاندھے پہ زندگی کیا کیا اٹھائے پھرتی ہے کاندھے پہ اٹھائے پھرتی ہے کاندھے پہ زندگی کیا کیا تمہاری روح کا صدقہ میرے بدن کی زکاة اٹھائے پھرتی ہے اٹھائے پھرتی ہے کاندھے پہ زندگی کیا کیا تمہاری روح کا صدقہ میرے بدن کی زکاة یہ برگو بار یہ مہکار رنگ پھولوں کے یہ برگو بار یہ مہکار رنگ پھولوں کے سوائے خار سبی کو سمجھ چمن کی زکاة سوائے خار سبی کو سمجھ چمن کی زکاة چمک دمک یہ چکا چوند زرق برق لباس چمک دمک یہ چکا چوند زرق برق لباس یہ کوہ نور کا ہیرہ ہے کوہکن کی زکاة چمک دمک یہ چکا چوند زرق برق لباس یہ کوہ نور کا ہیرہ ہے کوہکن کی زکاة جو لٹ چکا ہے سرے راہ کاروان شوق جو لٹ چکا ہے سرے راہ کاروان شوق روان دوان ہے لیے پھرتا راہ زن کی زکاة روان دوان ہے لیے پھرتا راہ زن کی زکاة اور لرزتے ہاتھ تراش مجسمہ تیرا لرزتے ہاتھ تراش مجسمہ تیرا کمال فن کو میسر ہو بانکپن کی زکاة جو شب گزیدہ سہر کا ستارہ ماند پڑے جو شب گزیدہ سہر کا ستارہ ماند پڑے چراغِ آخرِ شب کو ملے کرن کی زکاة اور تھرکتا جسم بھرے سرد سرد آہ کہیں تماش بین اچکتے پھرے تھکن تھکن کی زکاة اور حوث بدن کی تمازت کو نوچتی ہی رہے حوث بدن کی تمازت کو نوچتی ہی رہی خلوص و مہرو وفا بھولپن دلہن کی زکاة اور جبین وقت کا جھومر بنا ہوا گنگرو شکستہار چنے کیا کیا شکن کی زکاة شکستہار چنے کیا کیا شکن کی زکاة اور ہواے دہر کی زد میں ہیں تتلیاں ساری ہواے دہر کی زد میں ہیں تتلیاں ساری سمٹ سمٹ کے نہ سمٹی ہے گل بدن کی زکاة اور حیات پہنے ہوئے تھی کسی کی اترن کیا حیات پہنے ہوئے تھی کسی کی اترن کیا کہ لپٹی لاشنے اڑی ہے گورکن کی زکاة گھٹن زدہ سی فضا تازہ کاریوں سے چھٹے تلاش رزق میں لٹتی رہی سخن کی زکاة وزل کے چند اشار ہیں جی واقعہ حادثہ نہیں معلوم واقعی واقعہ نہیں معلوم زندگی تلخ ہے کے شیرین سی ہم سے کیا واسطہ نہیں معلوم ہم سے کیا واسطہ نہیں معلوم اپنے حالات حاضرہ کیا ہیں اپنے حالات حاضرہ کیا ہیں چھن چکا حافظہ نہیں معلوم ہفت اقلیم دائرے میں ہے ہفت اقلیم دائرے میں ہے سمت کیا زاویہ نہیں معلوم روشنی آنکھ اکس آئینہ روشنی آنکھ اکس آئینہ کوئی بھی سانحہ نہیں معلوم کوئی بھی سانحہ نہیں معلوم اور کیا شرارت ہے کیا ہے شیطانی کیا شرارت ہے کیا ہے شیطانی کون ہے پارسہ نہیں معلوم سبر کا میٹھا فل نہیں چکھا موت کا ذائقہ نہیں معلوم علی مطر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب میں دعوت کلام دیتا ہوں مشہارے میں سب سے پہلے پہنچنے والے وقت کی پبندی کرنے والے خوبصورت انسان اور شاعر میری مراد جناب سکیر صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں آجی میں اکمل انیف بھائی اور دوسرے منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس باز میں شرکت کی دعوت دی اور کافی اچھی اچھی شاعری سننے کو ملی ہے خالد علیم صاحب کی صدارت ہے خالد علیم صاحب سے میری پہلی ملاقات جو ہے وہ دوہزار پانچ چھے میں ہوئی تھی جہاں میں یوں میڈیکل کاللج اپٹا باہد میں وی بی ایس کارا تھا صاحب دلہ شاہ صاحب کی وساطت سے ملے تھے تو خالد علیم صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے لپس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تو میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں ان کے صدارت میں شاعرہ پڑھوں اور ڈاکٹر دانش عزیز بھائی جو ہیں امیر میرے پسند در شاعر ہیں ان کو میری طرف سے اس نئی کتاب کیلئے مبارک بات ہو اور سر آپ کے قدموں میں چند اشار سبی کو چک کرا دیتا تھا ایسا بولتا تھا سبی کو چک کرا دیتا تھا ایسا بولتا تھا یہ دریا سوکنے سے پہلے کتنا بولتا تھا تمہارے شہر کے لوگوں نے کڑوا کر دیا ہے تمہارے شہر کے لوگوں نے کڑوا کر دیا ہے میں جب گاؤں سے نکلا تھا تو میٹھا بولتا تھا تمہارے شہر کے لوگوں نے کڑوا کر دیا ہے میں جب گاؤں سے نکلا تھا تو میٹھا بولتا تھا وہ اب بھی لوگوں کو دریا دکھا کر کہتی ہوگی وہ اب بھی لوگوں کو دریا دکھا کر کہتی ہوگی وہ ایسے شہر کرتا تھا وہ اتنا بولتا تھا وہ اب بھی لوگوں کو دریاں دکھا کر کہتی ہوگی وہ ایسے شور کرتا تھا وہ اتنا بولتا تھا ہمارے سینے میں سہرہ کی خاموشی نہیں تھی ہمارے سینے میں سہرہ کی خاموشی نہیں تھی یہاں ایک دریاں تھا جو اچھا خاصا بولتا تھا ہمارے سینے میں سہرہ کی خاموشی نہیں تھی یہاں ایک دریہ تھا جو اچھا خاصہ بولتا تھا ایک اور غزل کے چند اشاریں کہ کہاں کھڑکی کہاں دروازہ لگایا ہوا ہے کہاں کھڑکی کہاں دروازہ لگایا ہوا ہے میرے دشمن نے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے کہاں کھڑکی کہاں دروازہ لگایا ہوا ہے میرے دشمن نے یہ اندازہ لگایا ہوا ہے عشق میں سنتا نہیں بات کسی کی کوئی میں نے اس دشت میں آوازہ لگایا ہوا ہے کیا کروں گا میں اگر ٹھیک نکل آیا تو تیرے بارے میں جو اندازہ لگایا ہوا ہے کیا کروں گا میں اگر ٹھیک نکل آیا تو تیرے بارے میں جو اندازہ لگایا ہوا ہے عشق کے سامنے دیوار نہیں ٹک سکتی عشق کے سامنے دیوار نہیں ٹک سکتی اور ہم خوش تھے کہ دروازہ لگایا ہوا ہے عشق کے سامنے دیوار نہیں ٹک سکتی اور ہم خوش تھے کہ دروازہ لگایا ہوا ہے سب بے نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو سب بے نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو کیا کرے آدمی گھر آنکھ میں پانی بھی نہ ہو سب بے نور ہو اور شام سہانی بھی نہ ہو کیا کرے آدمی گھر آنکھ میں پانی بھی نہ ہو ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل ایک گمنام محبت کی کوئی قبر ہے دل قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خانی بھی نہ ہو ایک گم نام محبت کی کوئی قبر ہے دل قبر وہ جس پہ کبھی فاتحہ خانی بھی نہ ہو انگینت ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک داشتہ ہے انگینت ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک داشتہ ہے پھر بھی کیا چیز ہے دنیا کے پرانی بھی نہ ہو انگینت ہاتھوں سے نکلی ہوئی ایک داشتہ ہے پھر بھی کیا چیز ہے دنیا کے پرانی بھی نہ ہو میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی میں اسے تیلیاں ہر روز دکھاتا ہوں صفی ایک تصویر جسے آگ لگانی بھی نہ ہو باعث رنجو مہن ذات کسی اور کی ہے باعث رنج و مہن ذات کسی اور کی ہے آپ شرمندہ نہ ہوں بات کسی اور کی ہے باعث رنج و مہن ذات کسی اور کی ہے آپ شرمندہ نہ ہوں بات کسی اور کی ہے عمر گزری ہے توائف کی محبت کی طرح عمر گزری ہے توائف کی محبت کی طرح دن کسی اور کا ہے رات کسی اور کی ہے دن گزرا ہے توائف کی محبت کی طرح دن کسی اور کا ہے رات کسی اور کی ہے ایک تم ہو جو میرے سامنے لب کھولتے ہو ایک تم ہو جو میرے سامنے لب کھولتے ہو ورنہ اتنی کہاں اوقات کسی اور کی ہے ایک تم ہو جو میرے سامنے لب کھولتے ہو ورنہ اتنی کہاں اوقات کسی اور کی ہے ایک دو شیئر بس پھر میں جالت چاہوں گا اس سفر میں کوئی رہبر بھی نہیں آئے گا اس سفر میں کوئی رہبر بھی نہیں آئے گا عشق میں میل کا پتھر بھی نہیں آئے گا اس سفر میں کوئی رہبر بھی نہیں آئے گا عشق میں میل کا پتھر بھی نہیں آئے گا تو کے درگاہ نہیں مبیٹی ہے ایک مفلس کی تو کے درگاہ نہیں مبیٹی ہے ایک مفلس کی سر پہ رکھنے کوئی چادر بھی نہیں آئے گا تو کہ درگاہ نہیں بیٹی ہے ایک مفلس کی سر پہ رکھنے کوئی چادر بھی نہیں آئے گا دین کے نام پہ چھڑ جائے ابھی جنگ اگر دین کے نام پہ چھڑ جائے اگر جنگ ابھی تین سو تیرہ کا لشکر بھی نہیں آئے گا دین کے نام پہ چھڑ جائے اگر جنگ ابھی تین سو تیرہ کا لشکر بھی نہیں آئے گا بند گلیوں میں لیے پھرتے رہیں گے ملا بند گلیوں میں لیے پھرتے رہیں گے ملدان راہ دکھلانے پہ امبر بھی نہیں آئے گا دین کے نام پہ چھڑ جائے اگر جنگ ابھی تین سو تیرہ کا لشکر بھی نہیں آئے گا ماننے والوں نے وہ حشر کیا ہے دل کا ماننے والوں نے وہ حشر کیا ہے دل کا اس طرف اب کوئی کافر بھی نہیں آئے گا ماننے والوں نے وہ حشر کیا ہے دل کا اس طرف اب کوئی کافر بھی نہیں آئے گا ماننے والوں نے وہ حشر کیا ہے دل کا اس طرف اب کوئی کافر بھی نہیں آئے گا دل کے بارے میں وہ افوائیں اڑائیں اس نے دل کے بارے میں وہ افوائیں اڑائیں اس نے اب کوئی راہ بٹک کر بھی نہیں آئے گا بہت شکریہ بہت کول ڈاکٹر سگیر صافی صاحب اپنا خوبصور کلام پیش کر رہے تھے تو ہمارے چیز کے علاوہ تمام شوراہ کرام پڑ چکے ہیں ہم میں ایک بار دوبارہ صحابہ کتاب کو دعوت دوں گا اس سے پہلے میں ان کو اس کتاب کی اشعاط اور جو مختلف شہروں میں تقریبات ہو رہی ہیں ان کی مبارک بار پیش کرتا ہوں اور اس تقریب کی بھی مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اتنے سارے اچھے دوستوں کو سننے کا موقع ملا میری مراج جناب ڈاکٹر دانش عزیز سے آئے کہ وہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں بہت شکریہ بارے دیگر شکریہ اپنے سوا جوہر کو یہ اچھا دکھائی دے اپنے سوا جوہر کو یہ اچھا دکھائی دے جنت کا اس زمین پہ نقشہ دکھائی دے جنت کا اس زمین پہ نقشہ دکھائی دے ایک اسم چاہیے جسے پڑھنے کی دیر ہو ایک اسم چاہیے جسے پڑھنے کی دیر ہو ارزو سما کے درمیان رستہ دکھائی دے ایک اسم چاہیے جسے پڑھنے کی دیر ہو ارزو سما کے درمیان رستہ دکھائی دے چل اس سے پوچھتے ہیں جو آیا ادھر سے ہے چل اس سے پوچھتے ہیں جو آیا ادھر سے ہے مجھ کو یہ آسمان کیوں الٹا دکھائی دے چل اس سے پوچھتے ہیں جو آیا ادھر سے ہو مجھ کو یہ آسمان کیوں الٹا دکھائی دے میرے بدن میں لگتا ہے شمشان گھاٹ ہے میرے بدن میں لگتا ہے شمشان گھاٹ ہے ہر رات کوئی خواب میں جلتا دکھائی دے ہر رات کوئی خواب میں جلتا دکھائی دے بینائی میں خلل ہے یا میرے دماغ میں بینائی میں خلل ہے یا میرے دماغ میں مجھ کو ہر ایک شخص ہی اندھا دکھائی دے بینائی میں خلل ہے یا میرے دماغ میں مجھ کو ہر ایک شخص ہی اندھا دکھائی دے اور آصف شیر دیکھنا کہ میرا ابائینے پہ بھروسہ نہیں رہا میرا ابائینے پہ بھروسہ نہیں رہا مجھ سے ملانا اس کو جو مجھ سے دکھائی دے میرا ابائینے پہ بھروسہ نہیں رہا مجھ سے ملانا اس کو جو مجھ سے دکھائی دے دانش میرے یقین کو تشکیق کھا گا دانیس میرے یقین کو تشکیق کھا گئی مجھ کو دعا کی این پہ نکتہ دکھائی دے دانیس میرے یقین کو تشکیق کھا گئی مجھ کو دعا کی این پہ نکتہ دکھائی دے دانیس میرے یقین کو تشکیق کھا گئی مجھ کو دعا کی این پہ نکتہ دکھائی دے ہم نے کب رون کے بازار سے حصہ مانگا دوسری سمت نکلنے کو ہے رستہ مانگا ہم نے کب رون کے بازار سے حصہ مانگا دوسری سمت نکلنے کو ہے رستہ مانگا اور سہنے دربار میں گمبت سے پرندے اترے سہنے دربار میں گمبت سے پرندے اترے بانجا عورت نے جو روتے ہوئے بچہ مانگا سینے دربار میں گمبت سے پرندے اترے بانج عورت نے جو روتے ہوئے بچہ مانگا اور شیر دیکھنا کہ ایک قیامت تھی قیامت کی گھڑی سے پہلے علیم صاحب ایک قیامت تھی قیامت کی گھڑی سے پہلے ایک والد نے جو اولاد سے کرزہ مانگا ایک قیامت تھی قیامت کی گھڑی سے پہلے ایک والد نے جو اولاد سے کرزہ مانگا غم پرانا ہو تو لذت ہی چلی جاتی ہے غم پرانا ہو تو لذت ہی چلی جاتی ہے اس لیے آپ سے ایک زخم ہے تازہ مانگا غم پرانا ہو تو لذت ہی چلی جاتی ہے اس لیے آپ سے ایک زخم ہے تازہ مانگا عمر بھر ساتھ نبھانا ہو تو حق بنتا ہے عمر بھر ساتھ نبھانا ہو تو حق بنتا ہے کیا بری بات ہے اس میں تیرا شجرہ مانگا اور شیر دیکھئے گا کہ مجھ کو دانش نے بتایا کہ علاج غم ہے مجھ کو دانش نے بتایا کہ علاج غم ہے اس لیے آپ سے بازو کا ہے تکیہ مانگا اس لیے آپ سے بازو کا ہے تکیہ مانگا اور کالیاں پیٹنے والوں کو بتاؤ دانش یہ ان کی فرمائش تھی تو اس کے دو چار سے جو مجھے زبانی یاد آتے ہوں کہ آپ نے خوب کہا خود کو اجالوں کا سفیر آپ کے گھر میں ہی دیکھے ہیں اندھیرے بنتے اور اتنے غم ہم نے اٹھائے ہیں کہ کوہ ساروں پر اتنے غم ہم نے اٹھائے ہیں کہ کوہ ساروں پر ان سے آدھے بھی اترتے تو وہ زرے بنتے تالیاں پیٹنے والوں کو بتاؤ دانش تالیاں پیٹنے والوں کو بتاؤ دانش عمر لگ جاتی ہے فنکار کو بنتے بنتے عمر لگ جاتی ہے فنکار کو بنتے بنتے چند چھوٹی بہر کے اور آپ تو اچھا خاصا جانتے ہیں آپ تو اچھا خاصا جانتے ہیں مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ تو اچھا خاصا جانتے ہیں مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ کو معلوم آپ کی خواہش مجھ کو معلوم آپ کی خواہش آپ میرا ارادہ جانتے ہیں مجھ کو معلوم آپ کی خواہش آپ میرا ارادہ جانتے ہیں اور ان کو یقتائی کون سمجھائے ان کو یقتائی کون سمجھائے جو خدا کو اکیلا جانتے ہیں ان کو یقتائی کون سمجھائے ان کو یقتائی کون سمجھائے جو خدا کو اکیلا جانتے ہیں اور مخبری کو زمین پہ آتا ہے ان کو یقتعی کون سمجھائے جو خدا کو اکیلا جانتے ہیں اور مخبری کو زمین پہ آتا ہے مخبری کو لوگ جس کو پرندہ جانتے ہیں مخبری کو زمین پہ آتا ہے لوگ جس کو پرندہ جانتے ہیں اور جھوٹ بولیں تو سچ لگے سب کو جھوٹ بولیں تو سچ لگے سب کو آپ تو یہ طریقہ جانتے ہیں جھوٹ بولیں تو سچ لگے سب کو آپ تو یہ طریقہ جانتے ہیں پھر جو موں چھپائے پھرنا ہے پھر جو موں چھپائے پھرنا ہے اتنا ہی بولیں جتنا جانتے ہیں پھر جو موں کو چھپائے پھرنا ہے اتنا ہی بولیں جتنا جانتے ہیں اور یہ میں بھی آصف والی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ چند شہر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ کچھ غزلیات ہوتی ہی نشست کی ہیں کہ میں نے انکار کیا اور اٹھائی گردن ردیف کا مزہ لیجئے گا میں نے انکار کیا اور اٹھائی گردن سر مقتل بڑی عزت سے کٹائی گردن میں نے انکار کیا اور اٹھائی گردن سر مقتل بڑی عزت سے کٹائی گردن نو کے نیزہ پہ تلاوت سے ذرا سا پہلے نو کے نیزہ پہ تلاوت سے ذرا سا پہلے دست جبریل میں زمزم سے نہائی گردن نو کے نیزہ میں تلاوت سے ذرا سا پہلے نو کے نیزہ پہ تلاوت سے ذرا سا پہلے دست جبریل میں زمزم سے نہائی گردن میرا بھی نام کتابوں میں لکھا دیکھو گے میرا بھی نام کتابوں میں لکھا دیکھو گے میں نے دشمن نہیں یاروں سے بچائی گردن اور قتل کرنا ہے تو آنکھیں نہ ملاؤ مجھ سے قتل کرنا ہے تو آنکھیں نہ ملاؤ مجھ سے ایک ہی وار سے کاتو میرے بھائی گردن قتل کرنا ہے تو آنکھیں نہ ملاؤ مجھ سے ایک ہی وار سے کاتو میرے بھائی گردن اور شیر بہت باری کہ مزہ دے گا غور کیجئے گا کہ چوتھے حصے نے بڑے پیار سے مڑ کر دیکھا چوتھے حصے نے بڑے پیار سے مڑ کر دیکھا چوتھے حصے نے بڑے پیار سے مڑ کر دیکھا چوتھے حصے نے بڑے پیار سے مڑ کر دیکھا اس نے تلوار سے کاتی جو تہائی گردن شہر ستم گران کی میں اونچی فصیل ہوں شہر ستم گران کی میں سمجھو نہ مجھ کو فرد مکمل قبیل ہوں سمجھو نہ مجھ کو فرد مکمل قبیل ہوں اور دنیا جہان کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں دنیا جہان کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں پہلے تو صرف سنگ تھا اب سنگے میل ہوں دنیا جہان کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میں پہلے تو صرف سنگ تھا اب سنگے میل ہوں میں کیسے اس کے وصل کی چاہت کروں حضور میں کیسے اس کے وصل کی چاہت کروں حضور میں خاندانِ حجر کا واحد کفیل ہوں میں خاندانِ حجر کا واحد کفیل ہوں اور مجھ پر کسی بھی آنکھ کا پرسہ حرام ہے مجھ پر کسی بھی آنکھ کا پرسہ حرام ہے جس کا قصاص بھی نہیں میں وہ قتیل ہوں اور پرکھوں نے سر کٹائے ہیں بیچے نہیں کبھی پرکھوں نے سر کٹائے ہیں بیچے نہیں کبھی ہوں خاندانی شخص میں نسلن اصیل ہوں پرکھوں نے سر کٹائے ہیں بیچے نہیں کبھی ہوں خاندانی شخص میں نسلن اصیل ہوں اور دانش میں آئینے پہ نظر ڈالتا نہیں دانش میں آئینے پہ نظر ڈالتا نہیں مجھ کو خبر نہ ہو کہ میں رنجے رحیل ہوں مجھ کو خبر نہ ہو کہ میں رنجے رحیل ہوں دنیا جہاں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مائیں پہلے تو صرف سنگ تھا سنگے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے دانش عزیز صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے تو میرے خیال میں اس محفل میں سبھی لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم سب نے خالد علیم صاحب کی صدارت میں یہ مشہرہ پڑھا ہے اور یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس محفلی موجود ہیں کیونکہ وہ بلکل ہی مشاعروں میں جاتے ہی نہیں ہیں تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا وقت دیا وہ آئے اب میں آپ سب دوستوں کی تعلیوں میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے آج کے صدر جناب خالد علیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں دوستوں کی اتنی اندر غضریں سننے کے بعد میری بھی سننے جو گوش نصیحت نہیں ہو شاید تجھ کو دیکھا نہ تیری وحشت کی تجھ کو دیکھا نہ تیری وحشت کی انتہا ہو گئی محبت تجھ کو دیکھا نہ تیری وحشت کی انتہا ہو گئی محبت سربسر جنگ تھی قیادت کی شہر سے جب ہوا نے حجرت کی سربسر جنگ تھی قیادت کی شہر سے جب ہوا نے حجرت کی رو پڑے آہوانے سہر آئی رو پڑے آہوانے سہر آئی آج زخموں نے اتنی شدت کی اور عشق میں بھی روایتی نہ ہوئے عشق میں بھی روایتی نہ ہوئے ہم نے خود سے بڑی بغاوت کی عشق میں بھی روایتی نہ ہوئے ہم نے خود سے بڑی بغاوت کی اور ایک بھی رنگ تجھ پہ وانہ ہوا دل نے جتنی بھی کی مشکت کی ایک بھی رنگ تجھ پہ وانہ ہوا دل نے جتنی بھی کی مشکت کی اور کب کھلے گا میری نمو ہے کہاں پاؤں میں ہے زمین حجرت کی کب کھلے گا میری نمو ہے کہاں پاؤں میں ہے زمین حجرت کی اور سن کے میرے زمیر کی آواز آئینے نے ذرا نہ حیرت کی سن کے میرے زمیر کی آواز آئینے نے ذرا نہ حیرت کی اور دن نکلنے سے منحرف ٹھہرا رات اپنی ہی جب عیادت کی اور انتہا کیا غزل کی پوچھتے ہو اس نے جو میر سے نہایت کی یہی دو چار دن تھے ہسنے کے تم نے خالد علیم اجلت کی یہی دو چار دن تھے ہسنے کے تم نے خالد علیم اجلت کی یہ غزل ہے کہ یوں چشمِ نم ہے رنگِ غزل سے بھری ہوئی یوں چشمِ نم ہے رنگِ غزل سے بھری ہوئی جیسے ہو جل پری کوئی جل سے بھری ہوئی اور لائی ہے ساتھ شامِ شفق رنگ کا لہو شب کی گفا میں روشنی کل سے بھری ہوئی اور سانسوں میں روز کھولتی ہے بے بسی کا کرب جینے کی پیاس وقت کے تھل سے بھری ہوئی اور کھلتی نہیں ہے کھل کے بھی اپنے وجود میں بے چارگی کی آنکھ عزل سے بھری ہوئی اور چند شیر میں ایک اور غزل سے پیش کرتا ہوں کہ یہ نو بنو کا تماشا ہے کیا عدا سے زیادہ یہ نو بنو کا تماشا ہے کیا عدا سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اس کا بدن قبعہ سے زیادہ یہ نو بنو کا تماشا ہے کیا عدا سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اس کا بدن قبا سے زیادہ اور نظر تو خیر خجل تھی صدا بھی ہو گئی بے رنگ بھڑا کے کاسا و کشکول امتہا سے زیادہ اور کسی لباس دریدہ پہ کیا نظر پڑے اس کی تنی ہیں گردنیں جن کی بہت انا سے زیادہ اور کسی پہ کیا درے آسودگی وہ کھول سکیں گے شعور جن کا نہیں بڑھ سکا گدا سے زیادہ کسی پہ کیا درے آسودگی وہ کھول سکیں گے شعور جن کا نہیں بڑھ سکا گدا سے زیادہ اور ہماری راہ میں دیوار بھی ضروری اگر تھی تو مسئلہ تھا کوئی اور تو مسئلہ تھا کوئی اور بے بہا سے زیادہ اور زمین پہ ایک ہی سرکردگی ہماری بقا تھی سو اب فنا کی ہے تاظیر بھی فنا سے زیادہ بلا کے حفظ میں محبوس کر دیا گیا ہم کو مقالمہ کبھی ہوتا نہیں ہوا سے زیادہ اور کبھی تمہارے کبھی اپنے آسمان میں گم کبھی تمہارے کبھی اپنے آسمان میں گم نکل پڑا میں کسی راہ کے گمان میں گم اور کبھی سمٹتا ہوا بھیڑ سے نکلتا ہوا کبھی ٹھہرتا ہوا سام درمیان میں گم اور جدا جدا سا کہیں اپنے کافلے سے میں کبھی قریب کسی اور کے نشان میں گم میں ریزہ ریزہ کبھی خود کو جمع کرتا ہوا کبھی بکھرتا ہوا اپنی داستان میں گم اور مسافت سہر امکان کہاں تمام ہوئی مسافت سہر امکان کہاں تمام ہوئی کرن تو پہلی ہی سورج کی تھی تھکان میں گم اور تیری نظر کا سمندر ادھر سکوت میں تھا اور اس طرف کوئی کشتی کے بعد بان میں گم پھسل گیا تھا کسی دور کی ڈھلان سے میں سو چھوڑ آیا ہوں تجھ کو کسی تیٹان میں گم یہ میرا دل ہے یہ میرا دل ہے کہ یا لردش ستارہ کوئی نظر پلٹ کے نکلتی ہے تیرے دھیان میں گم اور یہ میرا دل ہے کہ یا لردش ستارہ کوئی نظر پلٹ کے نکلتی ہے تیرے دھیان میں گم اور خیال یوں کسی منظر سے کٹنے لگتا ہے کہ جیسے تیر کوئی ٹوٹتی کمان میں گم یہیں کہیں ہے وہ خالد ابھی نہ ٹوک مجھے ابھی تلاش میں ہوں رہ گزر کے دھیان میں گم یہ چند شیر ایک غزل چھوٹی سی ہے شیر غزل تو لمبی ہے لیکن میں چند شیر سنونا چاہوں پوری غزل کے بجائے کہ کتنا کہاں ہے غلط کتنا کہاں ٹھیک ہے کتنا کہاں ہے غلط کتنا کہاں ٹھیک ہے ہم ہی بتائیں گے کیا دورِ زمان ٹھیک ہے کتنا کہاں ہے غلط کتنا کہاں ٹھیک ہے ہم ہی بتائیں گے کیا دورِ زمان ٹھیک ہے اور مان لیا ظلم کا ان کا ارادہ نہ تھا مان لیا ظلم کا ان کا ارادہ نہ تھا پھر جو ہوا سو ہوا ٹھیک میاں ٹھیک مان لیا ظلم کا ان کا ارادہ نہ تھا پھر جو ہوا سو ہوا ٹھیک میاں ٹھیک ہے اور کہیں کھل گیا رنگ مسیحائی کا ہم ہے جہاں ٹھیک ہے چارہ گرہ ٹھیک ہے اور گھر کو چلیں چھوڑ کر اور تماشا بنیں گھر کو چلیں چھوڑ کر اور تماشا بنیں پھر سے پھریں دربدر دلزدگاں ٹھیک ہے اور دھونڈ چکے سو بسو دیکھ چکے کو بکو جتنا ملا جو ملا نام و نشان ٹھیک ہے اور اپنا تقاضہ کچھ اور ان کا تقاضہ کچھ اور سبربئین سبروہ جبربہ آن ٹھیک ہے اپنا تقاضہ کچھ اور ان کا تقاضہ کچھ اور سبربئین سبروہ جبربہ آن ٹھیک ہے اور خیر چلو آ پڑی ہم کو بیابا میں رات اور مسلسل یہ رات ہم سفران ٹھیک ہے اور خیر چلو آ پڑی ہم کو بیابا میں رات اور مسلسل یہ رات ہم سفران ٹھیک ہے غم سے کنارہ کریں عزم دوبارہ کریں راہ گزر جو بھی ہے راہ روان ٹھیک ہے واہ 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 شکریہ موسیقی